کل ہم نے پاکستان کے نظام تعلیم کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اس پر روشنیں ڈالے تھی کہ کیا سسٹم ہے بچوں کی پڑھائی کے بارے میں نسلوں کی تربیت کے بارے میں مطلب پاکستان میں کیسے نسلوں کی تربیت کی جاتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا آج ہمارے پاس چند سجیسٹن ہیں چند گزارشات ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ان سجیسٹن کو ان گزارشات کو ان ریکویسٹس کو اگر پاکستان کے ایڈیوکیشن سسٹم میں رائج کیا جائے اپلائی کیا جائے تو پھر انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی سب سے پہلے اس تاثر کو ختم کرنا ہوگا کہ انگلیش ہی قبلیت اور زیادہ ٹیلنٹ کی نشانی ہے یقین کیجئے یہ صرف دوسری لینگویجز کی طرح عربی کی طرح اردو کی طرح جسٹ ایک لینگویج ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے آپ انگلیش کو مکمل طور پر سکپ نہیں کر سکتے لیکن سب کچھ انگلیش کو ہی سمجھنا انگلیش کو ہی ٹیلنٹ کا میار سمجھنا یہ بالکل غلط ہے اس تاثر کو ہمیں مکمل ختم کرنا ہوگا انگلیش ضروری ہے انگلیش میں تعلیم ضروری نہیں یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی پاکستان کا سسٹم دیکھ لیں آپ اس طرح تو نہیں ہونا چاہئے کہ پورے کا پورا نظام ہی انگلیش بیزڈ ہو انگلیش آتی ہے تو آپ سب کچھ ہیں انگلیش نہیں تو مطلب کچھ نہیں یہ سسٹم یہ لوگوں کے ذہن میں ختم کرنا ہوگا استادوں کو بھی یہ بات سمجھانی ہوگی خود بھی سمجھنی ہوگی اور بچوں کے والدین کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی چینہ کی مثال آپ لے لیں وہاں چینیز سب سے زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے ترکی کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں ایک یوٹیوبر ہے عرفان جو نے جو انہوں نے کوئی بلاگ بنایا تھا میرے خیال میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں بات کرتا تھا انگلیش میں تو وہ سب پڑے لکھے لگتے تھے لیکن ان کو انگلیش نہیں آتی تھی مطلب انگلیش میں بہت کمزور تھے لیکن وہ بہت پڑے لکھے لگتے تھے ترکی کے لوگ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی ڈیولپٹ نیشن ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ انگلیش کی وجہ سے ترقی کریں مطلب انہوں نے ترقی کی ہو اور ان کو انگلیش اچھی آتی ہو یہ بات ہم سب کو سمجھنی ہوگی آپ اپنے بچوں کو اردو میں تعلیم دیں یقین کیجئے کہ اردو میں تعلیم جو بچوں کو دی گئی ہوگی وہ ان کے زیادہ سمجھ میں بھی آئے گی وہ اس کو زیادہ میں لیکچرز کو ابزار بھی کر پہیں گے نہ کہ ٹوٹی پھوٹن انگلیشن میں وہ ان کو اچھ سمجھ آئے گی اور نہ ہی بہت زیادہ اچھ سمجھ پائیں گے نمبر ون یہ تھی دوسری ہماری ادنا سی گزارش یہی ہے کہ بھائی جن آدمیوں کو آپ اپنے بچوں کا مستقبل دے رہے ہیں ان کی تھوڑی تربیت کر لیں اپنے ٹرینرز کی اپنے ٹیچرز کی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بچوں کو پڑھاتے کیسے ہیں یہ ٹیچنگ پاکستان میں ایک مزاق بنا ہوا ہے حالانکہ یہ کتنا مقدس اور بڑا ہی ریسپانسیبل پروفیشن ہے لیکن نہیں بھئی اس بارے ہم کوئی توجہ نہیں دیتے ٹیچرز کی ٹریننگ یہ پاکستان میں سسٹم ہی نہیں ہے بھائی ایسے ٹیچرز رکھے جائیں جو بچوں کو موٹیویٹ کر سکیں ان کے پاس خود نالج ہو ان کو پتا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ نسلوں کی تربیت اس لحاظ سے کریں کہ بھائی انہی بچوں نے آ کر ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے اور پھر ملک کمپیٹ کر سکے اسی طرح کی ہم تعلیم دیں لیکن پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے خدا نہ خواستہ بدقسمتی ہے میں ادھر جنوبی پنجاب کا ہوں دی جی خان کا ادھر جو بھی سرکاری سکول ہیں وہاں جو بھی ٹیچر ہیں وہ نوٹس اور گائیڈز بوک کے علاوہ پڑھا بھی نہیں سکتے ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہے ان کے پاس اتنا قبلیت نہیں ہے کہ وہ خود سے کچھ پڑھا سکیں مطلب بوکس میں جو بھی میٹس کی بوک ہیں انگلیش کی بوک ہیں گائیڈ بوک تو بھائی ان کے لئے لازمی ہے بچوں سے زیادہ ٹیچرز کو زیادہ پڑھنی پڑتی ہے کہ وہ پڑھا سکیں اب یہ علمیہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم پانچویں چھٹی ساتویں دسویں کلاس کے لئے جو بھی ٹیچر رکھے ہوئے ہیں وہ خود گائیڈ سے پڑھ کے پھر بچوں کو پڑھاتے ہیں اس طرح بھائی دنیا میں ہم کمپیٹ کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ ہمارے مستقبل کے بچوں کے لئے اچھا ہے اب جو نوٹ سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں جو گائیڈ بوکس کو رٹا لگا لگا کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نتیجہ میں یہ ہوتا ہے کہ بچے بس رٹا سسٹم کے سیر بن جاتے ہیں رٹا سسٹم سے وہ نجات بلکل بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں کیا سینٹسٹ بنیں گے اور ملک کو سبھالیں گے اور ملک کیلئے اچھا کریں گے یہ ان کا قصور نہیں ہے یہ ہمارے پلیسی میکرز حکمرانوں اور ٹیچرز کا قصور ہے اللہ ہم پر رحم فرمائے تیسرا اہم مسئلہ اولڈ سلیبس ہے جیسا کہ پارٹ ون میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے دن بے دن دنیا ترقی کر رہی ہے دنیا بہت آگے جا رہی ہے اب یہ بات ایک کتابی بات نہیں ہے کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے اب یقیناً ہنڈر پرسنٹ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے اتنا فارٹ ایسٹ فائیو جی مطلب یہ زمانہ ہے آنے والا ہے ابھی تو آپ سوچئے کہ کتنا ایک ترقی آفتہ اور فارٹ ایسٹ ایرہ ہے لیکن نہیں بھئی ہمارے ہاں تو اولڈ سلیبس ہی چلے گا خدا کا خوف کیجئے تھوڑا شرم کیجئے تھوڑا سلیبس چینج کر لیجئے یا چینج کرنے والے بندے ہی نہیں ہیں اتنا آپ کے پاس اہل علمی نہیں ہیں پتہ کیا سسٹم ہے اب وقت کا زکازہ ہے کہ وقت کے ساتھ چلا جائے اور پرانے سلیبس سے جان چھڑا کر نئے سلیبس لائے جائے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ اب ہم پرانے دنیا سے نکل آئے ہیں اب یہ دنیا جو ہے ہم یہی پڑھ رہے ہیں بچوں کو وہ ظاہر میں کچھ دیکھتے ہیں جبکہ کتابوں میں کچھ اور پڑھا ہوتا ہے پرانا گندہ پٹیچر خدا کا خوف کیجئے اب پرانے سلیبس کو چھوڑ کر نئے سلیبس کی طرف آئیے میں مثال دیتا ہوں بچپن میں ہم پڑھتے تھے ٹیلی فون کی ایجاد کے بارے میں گرہم بل کے بارے میں وہ ٹھیک ہے اب پندرہ سال دس سال تک تو بات ٹھیک تھی مگر آپ انہی چند سالوں میں کیسے کیسے انونشنز دوئی ہیں مطلب یہ ڈیجیٹل میڈیا میں یہ فیس بوک یوٹیوب ٹوئیٹر وغیر آئے ہیں آتے ہی دنیا بچھا گئے اب دائی نسل کو جو یہ یوز تو کرتے ہیں لیکن انہیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک وہ گرہم بل اور ٹیلی فون اور وائرلیس اور انہی پر لگے ہوئے ہیں وقت کا تقاضی یہ ہے کہ اب وقت کے مطابق چلے جائے ایک مثال دیتا ہوں کہ کیسے مطلب میں نے چار پانچ سال پہلے انٹرمیڈیٹ کی تھی ایف ایس سی کلیئر کی تھی زلہ ڈیجی خان میں ہمارے انگلیش کی ٹیچر ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ انگلیش جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہی انگلیش ہمارے اسادزہ پڑھتے تھے اور وہ بھی ہمیں یہی کہتے تھے کہ ہمارے ٹیچرز بھی یہی پڑھتے تھے اب تھوڑا غور کیجئے کہ یہ انگلیش کتنے سال سے چلے آ رہی ہے میں مانتا ہوں کہ انگلیش اب تبدیل ہونے والی نہیں ہے لیکن ان انگلیش میں وہ لیکچرز وہ لیسنز شامل کیے جائیں جو نئے زمانے کے مطابق ہوں جو نئے زمانے کی جو نسل ہے ان کی ان کے مانڈ کو نرش کر سکیں نہ کہ پچھلے وہی لیسنز ہم پڑھے رہے ہیں بس کچھ نہیں کہہ سکتے اب چوتھا یہ جو مسئلہ ہے کہ بچوں کی خواہش کا خیال نہیں رکھا جاتا پیرنٹس خود جو ناکام ہو چکے ہوتے ہیں اپنے زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر سکے ہوتے ہیں نہیں کر پائے ہوتے ہیں وہ جو وہ نہیں بن پائے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھوپ دیتے ہیں کہ بھائی تم نے وکیل بننا ہے تم نے ڈاکٹر بننا ہے تم نے سی اے کرنا ہے تم نے سی ایسس کرنا ہے اور تم نے کوئی اچھی جاب لینی ہے بزنس مین بننا ہے یہ وہ بچوں کی مرضی کیا ہے وہ جائے بھاڑ میں نہیں بھائی تم نے یہ کرنا ہے بچوں کے دلچسپی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نتیجہ چاند ایک صورتوں میں ہوتا ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کی تھوپے گئی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس فیلڈ میں انٹرسٹ کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ اس میں مکمل ناکام ہو جاتا ہے بس وہ اس کی زندگی گئی بیچارے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی طرح وہ بچہ لائک ہے وہ اس پروفیشن میں گھس جائے تھوڑے بہت جاب شاب حاصل کر لیں تو وہ سارے زندگی اس جاب سے نہ خوش رہتا ہے اس جاب سے اس کو دلی سکون نہیں ملتا بس ایک طرح کی جہنم ہی ہوتی ہے اس بچارے کے زندگی یقین کیجئے کہ بچوں کو اپنے دلچسپی کے حساب سے اپنے دلچسپی کے حساب سے جو بھی پروفیشن اچھا لگے ان کو اسی شعبے میں جانے دیا جائے تو یقین کیجئے وہ اپنا ٹیلینڈ بھی اچھی طرح سے ایکسپریس کر پائیں گے اور وہ زیادہ پروفیٹ ایوال بھی ہوگا پانچوان جو مسئلہ ہے وہ ہے بچوں کی اسلامی تربیت کے بارے میں یہ مسئلہ نہائیت ہی اہم اور پچھلے مسائل سے جڑا ہوا ہے ہمارے نظام تعلیم میں اس بارے کوئی توجہ نہیں جاتی کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے نظام تعلیم میں اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی کہ بھئی ہم مسلمان ہیں بچوں کی تھوڑا تربیت کر لے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھ جاتی ہے بچوں کی ضروری مسائل کیا ہیں ایک اچھا مسلمان کیسے زندگی گزارتا ہے وہ ان کو کیسے رہنا چاہیے والدین کی عزت کرنی چاہیے والدین کی طرح والدین کے حقوق ان کو پتہ ہونے چاہیے پروسیوں کے حقوق ان کو پتہ ہونے چاہیے ایک اسلامی ملک کا شہری کس طرح زندگی گزارتا ہے اسلام کے مطالق اسلام کے بارے میں اس کو سب پتہ ہونا چاہیے لیکن نہیں بھائی ہمارا نظام تعلیم ان چیزوں سے چھوٹا ہوا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے لگے رہو خدارات توجہ دیجئے ہم مسلمان ہیں ہم نے مغرب کی تقلید میں اتنا بھی نہیں بھولنا اپنے آپ کو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہونے چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرنی ہے اسلام نے جو بھی سنہری حصول بنائے ہیں تربیت کے بارے میں ان کو آگے رکھیں ہم یہ ہمارے پلیسی میکرہ در حکمرانوں سے گزارش ہے کہ خدار اس کے بارے میں تھوڑا توجہ دیں اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مار مار پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے میرے خیال میں ہم فسل دو گئے ہیں سنگ مار مار پہ چلنے کے کوشش میں لیکن اب دوبارہ اہستہ سے واپس آ جائیے اور اپنی ہی مٹی پہ چلیے مغرب کی جائز اقدامات کے پیچھے تو چلنا چاہیے لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہم اپنے ہی روایات کو اپنے ہی جو بھی ہیں اصول ان کو بھول جائیں خدارہ یہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے ذہن میں بھی اگر کچھ ہیں تو یہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے اور ہم مل کر آواز اٹھاتے ہیں کہ اب اس کے بارے میں تھوڑا توجہ دی جائے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی سوریں گی اور ہم زیادہ اچھا ہمارے بچے زیادہ اچھا پرفارم کر پائیں گے ہم ہوتا ہے تو ہم ابھی فل سٹاپ لگاتے ہیں انڈ آف دہ پیٹ فل سٹاپ